السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید کے ایک نئی کلاس کے ساتھ میں مفتی اے ایم قاسمی آنپلوں کی خدمت میں حاضر ہوں ہمارا سبق چل رہا ہے پہلے پارے میں پیش نمبر انیس پر اور یہ سور بقرہ ہے اور یہاں تک ہم لوگوں نے لاسٹ پڑھا تھا لاسٹ کلاس میں آج اب یہاں سے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاقِيمُ السَّلَاةَ اقیمُس مِم سات پیش مُس وَاو سائلنٹ علف سائلنٹ یہ بھی علف سائلنٹ یہ لام بھی سائلنٹ کیوں رہے گا سائلنٹ یہاں کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے اب دیکھیں گے نہ وَاو پہ کچھ لگ رہا ہے نہ علف پر نہ علف پر نہ لام پر کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے یہ خالی ہیں جب تک جذم نہیں لگ رہی ہوگی یہ تجدید نہیں لگ رہی ہوگی وہ لفظ پیچھے والے سے ملا کر نہیں پڑھا جاتا ہے یہ آپ یاد رکھئے گا لیکن دیکھیں یہاں سواد پر تجدید لگ رہی ہے اسی لئے سواد جو ہے وہ میم سے مل جائے گا میم سواد پر شمس اب دیکھیں واو پر کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے تو واو جو ہے سائلنٹ رہے گا اگر یہاں کوئی جزم ازم یا تجدید لگ رہی ہوتی تب بات تھی ملانے کی یا اس کو پڑھنے کی جب کسی بھی لفظ پر کچھ بھی نہیں لگ رہا ہو تو وہ جو ہے سائلنٹ رہتا ہے یہ دیکھیں تازہ سے ملے گا تازہ پشتز بلکل یہ پڑھے نہیں جائیں گے چار لفظ بلکل نہیں پڑھے جائیں گے اس کو لوگ پڑھتے ہیں دیکھیں علف نہیں پڑھا جائے گا کیوں کیونکہ رہا پر جزم لگ رہی ہے جہاں جزم لگ رہی ہوتی تو پیچھے والے لفظ پر وہ مل جائے گا وَرَا ذَبَرْ وَرْقَعُوا مَعَرْ مِمْزَبَرْ مَا عَيْنْ نَامْزَبَرْ عَرْ عَيْنْ رَا زَبَرْ عَرْ مَعَرْ رَاکِعِينَ رَاکِعِينَ ٹھیک ہے اب دیکھیں اَتَا یہ تَا اور یہ جب علف پر جزم لگی ہوئی ہو اس ٹائپ کی تو پھر یہ علف نہیں حمزہ ہوتا ہے حمزہ ساکنہ پڑھا جائے گا اور حمزہ ساکن کے پڑھنے میں جھٹکہ ہوتا ہے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا جہاں بھی ایسے علف کے اوپر جزم لگ رہی ہو تو پھر وہ حمزہ ساکن پڑھا جاتا ہے تَا حمزہ زبرتَا اور حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکہ ہوتا ہے تو یہ اَتَا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ پڑھا جائے گا اَتَا حمزہ زبرتَا نمسا اکن میں اخفا ہوگا وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتُلُونَ الْكِتَابِ تَتُلُونَ الْكِتَابِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٹھیک ہے آگے دیکھئے وَسْتَعِنُونَ وَاو سیند پر وَسْتَعِنُونَ وَاو پِشْنُونَ دیکھئے یہاں وَاو پڑا جا رہا ہے کیونکہ دیکھیں گے آپ جزم لگ رہی ہے وَسْتَعِنُونَ بِسْصَبُرِ وَسْصَلَا یہ تا نہیں پڑا جائے گا تا کے اوپر سے یہ تا جو ہے سوری ہا کے اوپر جو تا کے نکتے لگ رہے ہیں تو یہ غائب ہو جائیں گے اس کو کہتے ہیں گولتا تو گولتا پر جب آیت کرتے ہیں تو تا غائب ہو جاتا ہے اور ہا رہ جاتا ہے صرف تا کو ہٹا دیں گے جب آیت کریں گے اصل میں یہ پڑا جاتا پورا وَسْسَلَا تِ لیکن گولتا ہے اور یہ توئے جو چھوٹا سا لگ رہا یہ آیت کر سکتے ہیں تو یہاں جب آیت کریں گے تو گولتا پر سے تا کے نکتے ہٹ جائیں گے کیا رہ جائے گا ہا اس کو پر سے نیچے سے زیر ہٹا دیں گے اور اوپر زبر ہوگا تو وہ اٹھا دیں گے پیش ہوگا وہ بھی اٹھا دیں گے اور اس پر لگ جائے گی جسم تو یہ کیا بن جائے گا ہا ساکن تو یہ پڑا جائے گا وَالصَّلَا وَالصَّلَا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اس کو عام طور پر لوگ اس کو پڑھتے ہیں خاشین خاشین نہیں خاشعین عین ہے نا آپ دیکھئے اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ ٹھیک ہے اَنَّهُمْ اَنَّهُمْ اب دیکھئے اسے دیکھیں اَنَّهُمْ مُلَاقُوا لام پر کھڑا زبر ہے مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ اَلَيْهِ رَاجِعُونَ آگے دیکھئے یابنی اسرائیلَذ حمزہ یعظیر ای کھیچ کے پڑھا جائے گا اسرائیلَذ قُرُو نِعْ 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 نہیں پڑھا جائے گا نِعْ 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 سے نِعْ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ایک ہی آباس قرآن میں نہیں آتی ہے نِعْ مَتِي يَلْ نِعْ مَتِي يَلَّتِي یا لام زبر يَل نِعْ مَتِي يَلَّتِي اللَّتِي نہیں پڑھا جائے گا يَلْ يَلَّتِي أَنْ عَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَوَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ آگے دیکھئے وَتَّقُوا يَوْمَلْ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسِمْ جب نون پر تجدید آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں روک کر پڑھا جاتا ہے جس کو نورانی قائدے میں میں پڑھا چکا ہوں غنہ کہتے ہیں تو یہاں غنہ ہوگا عَنْ نَفْسِمْ شَيْئَنْ شَيْئَنْ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُخَذُ دیکھئے حمزہ آگیا یہاں حمزہ آگیا تو یہاں جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے يُخَذُ يُخَذُ نہیں پڑھیں گے يُخَذُ مِنْهَا عَدْلُونَ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ صدق اللہ العظیم آج ہمارا سبق 48 آیت نمبر 48 تک ہو چکا ہے اور پیش نمبر 20 یہ دو بن رہے ہیں یہ 0 ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کا سمجھ میں آگے ہوگا کمنڈ کر کے ضرور بتائیے کہ آج کا سبق آپ کو کیسا لگا کہاں آپ کو سمجھ نہیں آیا اس کلپ کو شیئر بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ